اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے یہ کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ پھر سے ہماری کافی کیرٹن کی ہے لیکن بہت سارے سوڈنٹس کافی کیرٹن کو لے کے بہت زیادہ ایک تو کنفیوز بھی ہیں اور ان کو یہ کنفیوزن ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی کیرٹن ہے جو بال سیدھے کرتی ہے یا نہیں کرتی یا اس کو ہم ورجن بالوں پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کی یہ confusion دور کر دوں اور آپ لوگ اس کی price کو لے کے بھی ہے کہ یہ expensive ہے لازمی ہے یہ brand یہاں کا نہیں ہے باہر کا brand ہے اور یہ 1000 ml کی تین چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں تو یہ expensive تو ہونی ہے expensive ان لوگوں کو نہیں لگے گی جو salon run کر رہے ہیں اور اپنے salon میں اس کو as a treatment client کو کر کے دے رہے ہیں کیونکہ normal سے normal salon جو ہے وہ کوئی اگر عام سی product بھی use کرتا ہے تو وہ 10,000 plus جو ہے keratin کے لیتا ہے اور اچھے brand کے ساتھ تو 10 to 15,000 آرام سے لیتا ہے تو یہ تو جسٹ آپ کا دو client کا جو ہے budget ہے جس سے آپ کو 1000 ml کی kit مل جاتی ہے آپ سب سے پہلے اپنے mind سے یہ چیز نکال دیں کہ اتنی مہنگی کیونکہ سنتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مہنگی لیکن اس سے آپ لوگ جو ہے 15 to 20 جو treatments ہیں وہ کر سکتے ہیں اب آپ یہ بال دیکھ سکتے ہیں یہ بال کوئی highly treated color نہیں ہے یہ بھی میری client تھی اور یہ rebonding کے لیے آئی تھی لیکن یہ کیا کرتی ہے ان کے بال جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پتلے اور جو ہے نا ان میں volume نہیں تھا تو میں نے اس کو کہا کہ تم rebonding نہ کروا تم keratin کروا تاکہ بالوں میں volume بھی آجائے اور تھوڑی جان بھی آجائے تو keratin جو ہماری coffee keratin ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے pre shampoo سے اس کو wash کروانا ہے وہ اس کا پہلا step ہے وہ آپ نے must کرنا ہے اگر آپ ایک ہی brand کی تین چیزیں لگاتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں تو آپ کو definitely اس کا result 100% ملتا ہے اور اچھا ملتا ہے اور professional salons میں ہمیشہ اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ساری rain موجود ہو hair کے according ہر چیز ہو میری جو یہ client ہے یہ metallic dye لگاتی ہیں front سے garnier کا کیونکہ grey coverage ہے اور ان کی back سے بھی تھوڑی grey coverage ہے تو وہ وہاں پر بھی dye لگاتی ہیں جب آپ کا بال fine ہو اور آپ کا بال پتلا ہو اور treated یعنی treated سے مطلب ہے کہ grey coverage بھی آپ کا client کرتا ہو اور بال روکھا ہو اور بالوں میں جان نہ ہو اور اڑا اڑا لگتا ہو keratin جو ہوتا ہے وہ بالوں کو 100% straight نہیں کرتا keratin 70% to 80% جب بالوں کو straight کرتا ہے نا تو بالوں میں weight آ جاتا ہے بالوں میں weight کے ساتھ بالوں میں shine آ جاتی ہے کیونکہ جو material shampoo کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو 100% dry کرنا ہے 100% اس کے بعد step 2 آپ نے لگانا ہے جو material میں ابھی اس کے بالوں میں لگا رہی ہوں نا وہ لگانے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے کام سے blend کرنا ہے blending کیوں کرنی ہے blending اس لیے کرنی ہے کہ آپ کا کوئی بھی بال رہ نہ جائے اور آپ کا بال اچھے طریقے سے product جو ہے اس میں penetrate ہو جائے اس کو blending کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہنانی ہے shower cap اور اگر کوشش کریں کہ ان بالوں پر ہوا نہ لگے آپ sealing sheet سے wrap بھی کر سکتے ہیں shower cap پہنانے کے بعد اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے یہ product لگے ہوئے بالوں میں dry کرنا ہے keratin کیوں آپ کے بالوں کے لیے best ہے کیونکہ keratin ایک treatment ہے یہ آپ کے بالوں کے اندر penetrate کیا جاتا ہے اس کو wash نہیں کروایا جاتا اس کو آپ نے dry کر کے پھر blow dry کرنا ہے اچھے طریقے سے اب آپ دیکھیں اس کے بالوں کی ہر step کے بعد ذرا look دیکھتے جائے گا کہ ابھی جو میں نے اس پہ treatment لگایا تھا اس کو میں نے wash نہیں کیا اسی کے اوپر میں نے پہلے dry کیا پھر blow dry کیا لیکن یہ کام آپ نے بہت نفاصت سے کرنا ہے یہ نہ ہو کہ یا آپ تو client کے بال جلا دیں یا اپنے آپ کو بھی جو ہے نا آپ heart کر لیں کیونکہ اس میں practice بہت چاہیی ہوتی اب blow dry کرنے کے بعد آپ نے اسی product والے بالوں پر iron کرنا ہے میں آپ لوگ کو بار بار کہتی ہوں جب بھی آپ لوگ professional یعنی کہ کوئی treatment کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پاس جو tools ہوتے ہیں جو آپ use کر رہے ہوتے ہیں like dryer iron یہ سب professionals ہونے چاہیے آپ گھر کی عام iron سے یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ 400 وٹ سے زیادہ جس کی heat ہوتی ہے keratin پہ وہ iron کام کرتا ہے کیونکہ یہ سادے بالوں پہ آپ iron نہیں کر رہے یہ آپ material لگے ہوئے بالوں کو iron کر رہے ہیں اور اس material کو اس iron کے ثروب بالوں کے اندر penetrate کر رہے ہیں یہاں پر میں salon designer والوں کا iron use کر رہی ہوں اور تقریباً 230 کی heat پہ اس کو میں iron کر رہی ہوں اب iron کے بعد بالوں کی look دیکھیں کیسی ہوگی اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹا بالوں کو چھوڑنا ہے تھنڈے ہونے دینا ہے تاکہ وہ room temperature پہ آ جائیں جب بال room temperature پہ آ جائیں تو پھر آپ نے جو بھی محنت کی ہے اس کو پھر سے دھولائیں گے پہلے پانی سے اچھے طریقے سے بالوں کو گیلا کریں گے پھر keratin کا جو ہمارا coffee keratin کا step number 3 ہے وہ آپ نے یہ سارا پانی پہلے لگانے کے بعد پانی بالوں سے نکالنا ہے پھر step 3 کو آپ نے لے کے as a protein mask جو ہمارا جس طریقے سے ہم mask لگاتے ہیں نا اسی طریقے سے یہ protein کا جو step 3 ہے یہ آپ نے اپنے جو client کے hairیں اس میں apply کر کے تقریباً تقریباً آدھا گھنٹا penetrate کرنا ہے اس کے بعد بالوں کو دوبارہ سے ہم نے wash کروانا ہے یہ ہمارا last wash ہے مجھے امید ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو keratin کی ویڈیو کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھا پائی ہوں گی کیونکہ بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں جو بالکل سرپے سے گزر جاتے ہیں اور لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں ان تک پوری بات سنتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کب کیا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ چھپاؤں نا اس کے بعد میں نے اس کو dry کرنے کے بعد ایک final look iron کی دینی ہے final look iron کی کیوں دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ keratin کا جو material ہے نا وہ آپ کے بالوں کے اندر مزید penetrate ہو جائے اچھا جو لوگ keratin کرواتے ہیں وہ 15 days یا 1 week میں ایک دفعہ iron کر سکتے ہیں اس سے آپ کی keratin کا result جو ہے وہ long lasting رہتا ہے اور آپ کی iron جب ہوتی ہے تو جو iron کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ جو keratin treatment کے جو جو treatment میں ہم نے penetrate کی ہوتے نا بالوں میں وہ جو بالوں سے آہستہ آہستہ wash out ہوتے نا تو اس کو iron سے آپ دوبارہ سے ایک fresh penetrate کر دیتے تو یہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے ایک ایک چیز آپ لوگ کو واضح طور پر بتا دی ہے یہ final result ہے اور آپ کا client اگر shampoo and mask اچھا والا paraben free sulfate free use کرتا ہے تو keratin کا result وہ six months تک لے سکتا ہے اور وہ اسی طریقے سے ہر چیز کرے جس طریقے سے آپ نے اس کو guide کیا اور اگر آپ کا client یہ ساری چیزیں نہیں کرتا تو اس کا result جو ہے وہ one month بھی نہیں چلے گا ویسے keratin کا جو actual result ہے وہ 90 days تک perfectly رہتا ہے لیکن shampoo اور mask کے استعمال کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں silk and shine کا shampoo and mask دیتی ہوں وہ postcom professional کا ہے 3500 کا وہ pair آتا ہے جو ہمیں client کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے buy لازمی کرنا ہے اور یہ جو آپ keratin دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے salon میں deal چل رہی ہے deal میں یہ keratin ہم لوگ 14,000 میں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو price اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پالر میں کتنے کا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ جو ڈیلز چل رہی ہیں وہ ڈیلز کے حوالے سے جو جو کام میں کر رہی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی اچھی لگے گی اور پسند آئی ہوگی تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تھینکیو